ملک میں سیاست کا میدان تو ان دنوں خوب گرم ہے ایک طرف عمران خان حکومت پر انتخابی دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں تو دوسری جانب ساوک صدر جنرل پرویز مشرف بھی میدان میں آگئے ہیں کہا ہے کہ ان کے خلاف بدلے کی نیت سے کاروائی ہو رہی ہے اپنے خلاف سارے الزامات کو سیاست زدہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آخر کار حق اور انصاف کی جیت ہوگی مرطانوی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہیں علم تھا کہ انہیں پاکستان جانے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا پرویز مشرف نے بالآخر تسلیم کیا کہ ان کے دور میں نو ڈرون حملے ہوئے جن میں سے ایک کی اجازت انہوں نے دی تھی ایک دہشتگرد گروپ کے خلاف کاروائی کے لیے وقت کم تھا شواہد دکھانے کے بعد اس پر حملے کی اجازت دی تھی انہوں نے کہا وہ بھارت کے مخالف نہیں مشرف نے کہا کہ نہ بھارت جھکنے کے لیے تیار ہے نہ پاکستان پاکستان میں مغربی طرز کی جمہوریت نافذ نہیں ہو سکتی اس نظام کو یہاں کے ماحول کے مطابق بنانا ہوگا ان کا کہنا تھا وہ خود جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں لندن یا امریکہ جیسی جمہوریت نہیں کی جا سکتی